اوہم الہی ذکر قبول فرما بانیان دی محنت قبول فرما جمعی حضرین دا ٹھر آیا قبول فرما ساری نوکری قبول فرما بقیت اللہ دا جلدی ظہور فرما اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو سے اپکے بن کر مالک اللہ چوڑھا سالہ نے بے جرم قیدی دی قید دواستہی جنہا جرم تا کوئی نہیں ملت جو قیدی ہے رہائی اتا فرما اس ماد پیار دواستہی جنہی قربلا تو لے کے شام تک نہ چھانت بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتے زندگی مک گئی جنہاں دھوپ تو اٹھی کہ چھانتے آئی جنہاں کو لیتے نہیں قمر در آج فرما جنہاں کو لیتے جھولیاں آباد فرما بیمار دی بیماری دواستہ جنہاں دی بیماری دنام ہی غیرت جنہاں ڈٹھے ہوں ہی کیتی ہے میری عادت نہیں میں غیر حاضر بندے لذاکر نہیں میں مطمئن لاکر آن قبر حسین تکھڑا المیند درمیان کھڑا جنہاں نہیں سمجھاؤ کو پتے نہیں جنہاں پنج لکھ بدماشش بن برکے دے ماں کو پردہ دے اللہ ماں اللہ ماں اجاں نے کتی ہے تو ورسطر پیاداں جنہاں شام جگر کھا گئی ہے کوئی ماتمی ازادار محبان اہل بیت علیہ و علی اللہ پڑن والا ملک دے کسے کون اچ کسے تکلیف اچ مبتلائے مالک صیحت عطا فرما چورن مالک اللہ گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہے خالی حد تیری بارگاہ چون خالی نلوٹن سری دعائی مستجاہ فرما اس سلسلہ ازاداری دا میرے بھائیاں دی نسلہ تک جاری ہو ساری فرما رزقی ہو دے میں جڑا چودہ دے نام خرچ ہوئے میرے مالک آل محمد دی عزت و عزمت دواسطہی جتنے ازادار دور نزدیک توں ذکر جائیں سب دی توفیقات چیز آفر فرما انہ سارے ہیں دے مرہومین دے درجات بلند فرما اللہم سلے علا محمد آل محمد و عجل فرد محمد دوائیں دی قبولیت وست مل کے سلوات بلند آواز نال پڑھ دھیر سارا وقت آگئے قیدی دا جنازہ آمڑے بوں وڈا مظلومین میں ستر آکھیے میں آکھے بوں وڈا مظلومین سارے بندہ حی نہیں کی تھی روپ و سنتاپنی آکھے بات واسطے میرے واسطے نہیں منگڑا پینڑا تاہاں پہ میں یاد دیتا ہاتھ نوکری پیش کرنی ہے اسے مظلوم دی ستر دسائنان جو قیدہ وڈا مظلومین حیو میرا اللہ اٹھارا دھیاں انوی پتر مظلوم ایدہ وڈا ہے نہ کہیں دھی دی قبر وطن تہے نہ کہیں پتر دی قبر وطن تہے شابہ 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 نقصان دیکھ قسمت گھنونی اوہ نگری مالک دکھاوی اکھا نال دیکھیں اتنے تک مالک موت نہ دےوی جتنے تک اس درتی نگری دا سلام نہ کریں ہر میل تے کبرے میں کائنات قربان کردے ہوا چودہ سال رکوچ کھڑا رے جیڑے ترگین انہ دی اپنی قسمت ہے جو قیدی دا جنازہ لگتاں دے جنازے چھوڑ کے کوئی نہیں ویند آئے چودہ سالان دے قیدی دا جنازہ زندگی ہوئے زندگی ہوئے زندگی ہوئے مالک تو قوستہ رکھے اللہ چھوڑی نسل آباد رکھے سچیندہ کھڑا دھیر ساری تفصیلیں پنج مادی حسانی ایوب اسکلانی آدھے تجارت سلسلج میرا بغداد دی اس گلی چھ گزر تھی ہے جتاں قیدی قید آئی یہ حق علی ایوب مدینہ دا غریب سید سلید ایواللہ سنو دے آسو دن رات پرسنچ گزر رہی ہے مقصوصی ہے خدا گواہ ہے آدھے میں کھڑو کے سوچے اس شہرج میرا واقف یا نالالے بندے میرا مونڈا حل ہے آدھے تکوں اونسد ہے جنہا چودہ سالانچ اپنا ملکاتی کوئی نہیں آیا آئیو میرا حل ہے زندگیوں میں شابہ شووین کر کرو منا رہے ہائے کرنا لیں صدق کوئی نہیں آیا میں صدق تھی ونہا آدھے قیدی آدھے ہا آدھے میں پچھا تھی نٹھا میرو رہے ریکھیں وَتھا کلائی آیوب بغداد دا قیدی سرین دی واللہ آدھے میں پچھا تھی ولیاں میں قید خانے دے در تھی آیاں ایک قیدی یہ جنہا گوشت زندان کھا گے آدھے میں لٹھا ہے تھی کو میں لی جائیں چادر شابہ 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 الحمدللہ الحمدللہ سلوین قبول ہوئے امیرے ہو بندہ میں باب الحویج کھڑا پڑھ دا حاجتہ پوری ہونین حضرت امام موسیٰ قاظم باب الحویج جناب مسلم باب الحویج سرکار وفا باب الحویج شہزادہ علیہ السگل باب الحویج دیر ساری شبیہاں زمین پڑھنا میں کہہ دیئے امیرے باب الحویج امیرے باب الحویج مرضی یہ تیری بھائی زندگی ہوئی بھائی میں صدق تھی ونیا شابہ الحمدللہ الحمدللہ میں ہر چہرہ کھڑنے دا ود پیا دا لگا تیرے لڑھا کھیرے جیندی مادی اسگر تیری تھانج دا ویلا یاد شابہ 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 وہاں پھر میں ناکیہ نے سرکار وفاد علم بیاسی میں ہے کہ بسم اللہ گھنوا ہے جیندی ترونجن دے باد مسلمان دے جھاکے لہ گئے ہیں جیندی بھینا دیئے ابباس ہونڈا سا بھینا کنو جی وہ میری چادر لٹی گئی ہے وہ میری مان مک گئی اللہ مان اللہ مان انہیں دے تذکرہ ہو گیا ستہ رہا آدھے میں پچھانتے والا میں کوئی اکمیلی جن چادر نظر آئی سلاخان تو متھا چائے آدھے عیوب آدھے میں سوچن لگ گیا اس شہرج میرا واقف ٹھڑا سابر ہے ٹھڑا سابر کہہ دے مدینہ گیا ہمیں تہری ملیے تہہے نہیں کیتی ستر وڈیے ٹھڑا سابر کے قیدی دے باسرے کہہ دے میرے نا تکی میں واقف ہیں سید آدھے ہکے گلدہ جواب دے جڑا میں پچھے ایک قدام مدینہ گیا ہاں میں اللہ مان آدھے جڑا میرے ستویں امام موسیق قاظم علیہ صلات و سلام دے گر رضا آباد شاہدی آمد تہیئی تڑا گیا ہم بت نانگیا چوڑوں سالے میرا امام پھے دیے میرے بھوں وڈا تاجران گلین دا ودا لب دا نہیں تڑا پتھر دا کلے جا نہیں رو وڑے تا میرے دے گھیں چوڑا سال اندھا کہ دیا دے مل پو بھی سنجان گھن چے آئے میرے اللہ زندگی ہو وے میرے دے گھیں ماتم کرن اللہ جہلے آکھیں مل پو بھے بھے زندگی ہو جتنا دل اللہ کی ماتم کریں اجھا میں ابتدا پہ کردان اتنے میں سوچ سمدائم بھی اتنا مضمون پڑھا خدا گواہ جوانی ہو ہو سترہ بڑیاں ہو خیئن بشر مسلسل رو نہیں سکدا کریں کوشش نہیں کیتی جو ذکر نمبر لگے خدا گواہ اے عبرت کٹھے دے قتل دی ساتھ ونی آلے آؤ اتھائی پتہ لگ دے قاتل کون مقتول کون اے اتھائی پتہ لگ دے جو دین تے دھیا کہنیا رولی شاب 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 دندگی ہو بھی تھوڑا میکدہ آواز چوڑھوہ سالے جوانی ہووی گولیند ودا لب دا نہیں امام فرمین لب ہووی سو جان کین آدھے امام تو تا نہیں بھول شکدا تھڑا ساب فرمین اپنے امام دی کوئی نشانی ایو باد میرے امام دی پیشانی نور نہیں چھپ شکدا حاج تیرے مقدر دیئے سینہ جنگلے تو متھا چاکے مدت پریشان وال چہرے تو ہجائیں تیر نور دی لائٹ نکلیے جنگلے تیر متھا مار آدھے ہوں ویلے جسے جیلے نوکر مر ویسی سیاد آدھے سنیان جی کو گلین دا ودائیں اوہ ست بھا شا بھا جن گی ہو بھی وین کیا بات تیر سنن دی کیا بات الحمدللہ سونے آسو آگئے فرمی دیں جی کو گلین دا ودائیں اوہ ست وائم موسی قادم حی امید اللہ جل دی نال ٹر امام فرمی کن وائن دیں آدھے تیری دعا ست بڑی دولت ساری دولت حکومت خزانے جمع کر رہنا تری قیدہ چھوڑی نا مات مکرنی تا میرے رکھیں غریب آدھے چھوڑا نہیں آئے اوہ میرے اللہ پنجی کو میری قید چھوٹ ونجنی اوہ محزد کے دی ونجا سلا خان تے مت لا کیاد کھڑے کتنی اندھی آنی جنہ آنی چادران گھیلان آنی کتنے پوتر آنی جنہ آنی روڑا دا باب الحوائی تی غربت آئے نہیں تھی دی حوصلہ بھائی روڑا بڑے تحمل نال دو چار گلان کر گی نا وط وین پڑا وط کہ دی دا جناز آسی صدق زی بن آنی کتنی اندھی آنی جنہ نی چادران کتنے پنندر نکر کتنے پتر نی جنہ دے امام گھنو سیدہ دے ایوب دولت جمعی نہ کرا چادر اینا آنے امام اینا آنے پھار سگیں پلے بغداد تے کفن گھن ناویں میں پڑی کھڑا تین سون چھوڑے مجلس نا مک وجنی چاہی دی آئی جے میرا امام آدھا میرا کفن جین دا رہ ہوئے سیدہ دے مائی مل پوسا کہن غریب دا کفن نی ون پوسی اللہ 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 حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی زندگی ہوئی فرمہ ماتم قبول ہوئی نسلہ آباد ہوئی جوانی سلامت رہ ہوئی اے دل دھتر دے میڈی ذاکری تا نہیں میری کوئی موتبری تا نہیں اے موش اے بھین بھیرا وان دی مہنت بندے خام خواد موتبر وجہ حسین میں کوئی ممبر دی ازم دی قضا میں ٹکے دی حیثیت نہیں تے بھین تے بھرا دا خر چایی دا وجہ مار جو ہے وجہ حسین آب میں ستہ رہ دا امام فرمین کفن نسین دا جو میڈا جین دا رہ ہوئی منت پی کرے نا میں کائنات قربان کرنے باوی رجب اگلا وقت بے شک نیازہ کریں خوشی مناویں دی کر دے بیلے خوشی نہ مناویں ترائی ڈی ہارے زہر دی وجہ نال تڑپ دا رہی آئی آئی امید اللہ آئی امید اللہ من مرد قضا میں زہر ملی ہوئی آئی جو زہر ملے وہ تڑپ آئی آئی امید اللہ تڑپ جو آ سجے کروٹ بدلے آ تسلاخ لگ دی آئی آئی آس 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 تنگ زندان آئی میں صدق تھی وجہ میں قائنات قربان کر دے ماں دی امید پر دے قربان کراں آئی امید اللہ کیا مد دوی لہ بس ترگیا وقت گزریا تری وی اج جوید نہیں گزار اے پنجی دی رات ایا پنجی دی رات مغرب دی شاہ اوکھی پڑی ایس ایس رات ایو وقت بیا گزر دی ایو ایو ٹائم آئی اوکھی پڑی ایس پڑ بیٹھے نماز دروغے دو رٹھے دروغہ جی کہ دی سید تھڈا سا بھر کیا دے آج سید آدھے گھر بیٹھے سید آدھے گھر سید جو آدھے تیدہ گھر ہے سید آدھے میرا گھر جی تھا نبی رکھو سید دروغہ آدھے بھینی دوال سید آدھے آدھے گھر بھینی دوال میں پڑھ گی نماز دیں رات جگرات آدھے تید گھر ہے سید آدھے میرا گھر جی تن بھو آت تواب کریں نماز سید سید بھینی دوال پہاڑ دیں آدھے بھو زندگیوں ہی جے کوئی شرم آن دے نہ روئے چوڑا سالن دے بے جرم قیدی دی غربت کھڑا پڑ دا مزا جے ہر قیدہ اپنا اے روئے تاکھ وستیے جبر دی ہاں جے نہیں آن دی نصیباں والا بندہ روئے آدے قیدی میں نہیں لہا زنگ دا سید آدے میں کوئی تھوڑا قیدیاں آدے میں اللہ دی رضا دا قیدیاں نہیں نہیں سارے سامنے لو میں کائنات قربان کا ڈیوہ مدد پریشان وال چہرے تو ہٹائیں اللہ گوائے حسرت بھری نگاہ مدد سنگتی اندھو ڈٹھی ہانج تیڑے مقدر دیئے زنجیر چھنے کے پرے وند پہن میڈا ایمام مل میں ایمام اتنال اپنے گھار دے ویچائے ہونچی گھر سنبال میں وین پڑاں جٹان دا قیدیاں اٹھاران دھیان دا دستور کھیڑا ساریاں مگرے بشا دی نماز دے بعد مٹی تے بہوینا گول دائرہ بنا باہوینا یا کم دی ملکہ بھی بی بابے دے دکھان دی زاکری کھرے ساریاں سننیاں رونیاں رونیاں کرماتم 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 تیڑے مدہ بتماتم جائے دے شہباز 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 الحمدللہ 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 زنگی ہوئی زنگی ہوئی جٹان دا بابا قیدیاں دستور کھیڑا بھائی جانا اٹھارا بھیناں مٹی تے بہوینا کم دی ملکہ جڑی رزا گھلے می اوروانا لےو کم دفنو گئی بابے دے دکھان دی زاکری کھرے ساریاں سننیاں رونیاں سننے سننے اللہ گواہے رونے رونے مٹی تے سامنے لہ آج جو میڑا امام آئے اٹھاراں دھیاں مٹی تے ستیاں ہی ہیں اللہ گواہے ستیاں دے وال بدا چمدہ ہے یارزاد اماؤں تھی ہے حکل مار کے آدھئے ستیاں دے وال کیوں چمدہ ہے آدھئے جگان دے نال بھئی حوصلے نال زندگی ہوئے شلوین کبھول ہوئے آج جو میڑا امام آئے حوصلے ایک پانی پھلاو چھے پانی پانی پھلاو چھے خدا گواہے آج میڑا امام آئے مکان ہو گئی مکان ہو گئی ہے آج جو میڑا امام آئے اٹھاراں دھیاں مٹی تے ستیاں ہی ہیں سب تو پہلے میڑا امام اٹھائے جتا کم دی ملکہ سکھے دیت سارتے جھکائے یا رزا دی مادی اٹھئے لوکے آدھئے ستیاں دے وال کیوں چمدہ ہے بی بی آدھے جگان دے سیادہ دے جاگ بھئیان وہ میڑیا دھیاں ماروے سے یا رہو سلا کر جوانی ہوئے بھائی الہمدللہ بڑی منلور مجلسے زیادہ بھرا نہ سلام بہاد ہوئے بھرا ماندے جو اور سلامت را ہوئے میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ میں کائنات پر بان کٹے وان بڑے حوصلے نال بڑی تحمل میڈا جنان بی بی آدھے ستیاں دے وال کیوں چمدہ ہے بی بی آدھے جگہ ونڈے بی بی آدھے جگہ ونڈے بی بی آدھے جگہ مر جمہ میں سترہ نپڑا اٹھا را دھیا مٹی دوٹنیاں ممبردی کس میں بابے دے چو گر دو حالا چپایا مے رون تیڑے مکہ دھردائے کوئی کاڑی آلے گاس چمدی ہے کوئی ہاتھ چمدی ہے بی بی آدھے موڑا تیری ماما دی کسامیں ہکے گلدہ جواب دے چوڑ سالچ کتنیا عیدہ آمیے سیادہ دے اٹھاوی عیدہ بی بی آدھیے تیری ماما دی کسامیں جتنیا عیدہ آئیے ل تیری آدھیا کوئی عید نہیں ملائے دروازے دوان کھڑ دیئے آدنوں نہ دییا دییا عیدہ ہو دیئے اوہ جن آدھے بابے گھار ہوں ہائے ہائے میں ڈکھینہ جو کیا گھینہ ہے آجا میں مضمون پڑھنا ہائی میں پہلے منت گیتی آئی جڑے ویلے میں آگ ساں گھینہ آئے اوڑ کیا میں دوے لاؤ دھییاں ہلکا بڑھنایا ہے پیو دے پاسے دیکھیا دین سادیاں گزیریے تھاوی آئیو عیدہ گئیاں یا منت دھییاں تیلہ ایوانیسان سار دیو لکھ لے دیاں ہیں سادے ساروی جمیتیاں مر ویسے میں کائنات کربان کر رہے ہاں میں مر جواں ستران پڑھا ہاں بانجی رجاب آئیو میں ڈالا سبھو دا ٹائم تیڑا پتھر دا کلے جانے بغداد دے بادشاہ اید کی دی ہی کاجہ بیلا نکرا کے کوئی قیدی مر گئے کارماتاں کارماتاں ویچ قید خانے دے تکلیفاتں تنگیا کے رکھا سنپل بغدادی اتے مزدور جنازہ چاہ کے جیندہ دل ہوئے میڈے بھراوا شبی برامت کرائی اور میں کائنات کربان کر رہے ہاں میں بردی کچھا میں ایدہ وڈہ مزلوم ہے ایدہ وڈہ غریب ہے جہ دے مرن دے باد نہیں لکھے جہ دے مرن دے باد یوں میں پائی پیا کڑا پتھر دا کلے جانے اللہ کو آئے ایک قیدی دا کفانے بغدادی پھلے ایوب اس کلانی ہے جہاں کفل چاہی بتائے میت کے آ بیٹھائے انہی پتھرائیں لٹارہ دیا جنازہ مزدورہ چاہیا ہے کفل چاہ کے آئے میت جھنائے روکے آدھے جے تھی بے وارس مرنہ ہاوی مولا این بغدہ دو چالے توڑے نہ کر سمیں جکے دسے آجا یا ترد بھری ہوئی گالے میں اپنیاں دھییاں گینیاں ہاں مولا وچ بغدہ دو چالے او لاش تری دے آج ستوے لال ولایت دا مزدورہ چاہیا ہے آج ستوے لال ولایت دا مزدورہ چنازہ چاہیے دے کھڑ کھڑ کے سوڑیاں کھڑیاں موٹایاں کھڑا وقت مل بھائی ہے آئے موسو کھڑا آئے مولا رضا آئے موسو کھڑا بغداد دیکھے دینوں مل گئی یہ رہائی 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 مل گئی یہ رہائیں مل گئی یہ رہائی مل گئی یہ رہائی ملے گے مجدورہ نے چاہی 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 جیاں کونسی نہ لاکے سید ریا آدھا ہاں ماشر چلک ہے بچڑا ہون پیوں جی جدائی ماشر چلک ہے بچڑا ہون پیوں جی جدائی بغداد دیکھا دینوں مل گئی یہ رہائی بغداد دیکھا دینوں مل گئی یہ رہائی بغداد دیکھا دینوں مل گئی بغداد دیکھا دینوں ساڑے یتیمہ والے بھی چھوڑے نے حال کی تے رو رو کے ساڑے بابا اے چودہ سال بھی تے ہن چھوڑ کے نہ جائیں ہن چھوڑ کے نہ جائیں